اسلامی کسٹورنٹس ویلکم ٹو کلاس سیونتھ میتھ آج کیسے لیکچر میں ہم سارٹ کریں گے ور پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کو اور اس کا کوئیس نمبر ون ہم اس لیکچر کے اندر انڈرسان کریں گے جس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمبرز کو آپ نے نمبر لائن کے اوپر ریپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بڑا آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے بس اس کو دہان سے دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اب کوئیسن آپ کے پاس فرس پارٹ ہے کہ آپ کے پاس فرس پارٹ میں ون آور تھری ایک فریکشن گیون ہے ان فریکشنز کو آپ نے نمبر لائن کے اوپر ریپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو نمبر لائن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم نے ان نمبرز کو پلوٹ کرنا ہے ریپریزنٹ کرنا ہے تو ماننے کہ ہمارے پاس یہ ایک نمبر لائن ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں اینڈز بھی آپ نے ایرو لگانے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر آگے فردر چلتی ہی جا رہی ہے کبھی سٹاپ نہیں ہوتی آپ اس کے بعد آپ نے اس کے دنیار میں بلکل لکھنا ہے یہاں پر زیرو کو اس کی رائیڈ پر نمبر آتے ہیں پوزیٹیو اور لیف پر آتے ہیں نیگٹیو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر سکیل چوز کرنا ہے آپ نے انٹرول چوز کرنا ہے یہاں پر اگر زیرو ہے تو آپ نے یہاں پر لکھا ہے ون اب کتنا گیپ زیرو اور ون کا ہے ٹھیک ہے آپ آپ کی سکیل سے بھی کر سکتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں پر چوز کرنے انٹرول ون سینٹی میٹر مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا زیرو یہاں پر سکیل کا آئے گا تو جہاں پر سکیل کا زیرو آپ جہاں پر سکیل کا ون آیقدر آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے مارکر ون 아� 2 کے طور پر مارکر لینا ہے جہاں پر 2 آئے گا اس کو آپ نے uw کے طور پر مارکر لینا ہے اس کے بعد 3 یہاں پر اس کے بعد 4 یہاں پر آلے گا اور یہاں پر 5 ٹھیک ہے اب ادھر آئیں گے نمبر نیگٹیو ایسے ہی یہاں پر آئے گا مائنس 1 یہاں پر مائنس 2 then آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا مائنس 3 up to so on نمبر آگے چلتے ہی جائیں گے اب دیکھیں ہم نے جس نمبر کو جس فریکشن کا پلوٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 1 آور 3 ہے اب 1 آور 3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نمبر کو اگر آپ دیکھیں decimal value کے اندر اس نمبر کو تو یہ بنتا ہے 0.666 یعنی کہ اس نمبر کا جو decimal answer ہے وہ آتا ہے 0.something ٹھیک ہے تو 0 کہاں پر ہے یہاں پر 0 ہے اس سے next جو آپ کا نمبر ہے یہ والا یہ آپ کا interval ہوگا یہ آپ کا وہ کہلے کہ point area ہے جہاں پر اس فریکشن نے آنا ہے اب کہاں پر آنا اس کے اندر بھی وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کریں گے کہ آپ نے اس interval کے 3 parts کرنے ہیں 3 parts کیوں کرنے ہیں because ہمارے پاس اس فریکشن کا denominator 3 ہے ٹھیک ہے تو جو آپ اس فریکشن کا denominator دیکھیں گے اتنے آپ نے اس interval کے parts کر لینا ہے equal parts ٹھیک ہے اب اس کے میں 3 parts یہاں پر کرنے ہیں تو میں یہاں پر لگاؤں گا 2 lines میں سے یہ 1st part بن گیا یہاں سے یہاں تک 1st part یہ بن گیا اس کے بعد یہ بن گا 2nd part اور یہ بن گیا 3rd part آپ نے اس interval کی total 3 parts بنانے ہیں کیسے بنیں گے آپ نے اس interval کی اندر 2 lines دکھا لینا ہے تو 3 parts بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بنا 1st part یہ 2nd part اور یہ 3rd part سب equal آپ پس مہیں ٹھیک ہے اب آپ نے چوز کونسا کرنا ہے آپ اوپر نمبر ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے تو آپ نے جو 1st line ہے جو 1st part ہے اس کو چوز کر لینا ہے یہ آپ کا وہ point ہے اس number line کے اوپر جہاں پر value آئے گی 1 over 3 کی یہ آپ کا answer ہے اس طرح آپ نے اس کو plot کرنا ہے اس کے بعد move on کرتے ہیں اس کے next second part کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ہے 3 over 7 اس کو آپ نے plot کرنا ہے on number line ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے 3 over 7 again آپ اس کو بھی اگر decimal form میں convert کریں ٹھیک ہے تو اس number کے بھی اگر آپ کریں تو decimal form بنے گی simple 7 4 0.4 something مل رہی ہے اس کے بعد بھی کچھ آئیں گے لیکن آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ آپ اس number کا جو decimal number ہے decimal جو اس کی value ہے اس کا integral part کیا وہ بھی 0 آ رہا ہے تو it means اس کا بھی جو region ہوگا جہاں پہ اس نے آنا ہے وہ 0 اور 1 کے between ہی آئے گا جو اس کا integral part آئے گا decimal form کے اندر آپ نے اس number کو ڈھونڈنا ہے وہ کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے وہ 0 یہاں پہ ہے اب 0 سے next number کونس ہے یہ 1 ہے تو 0 اور 1 کے درمیان میں اس نے آنا ہے یہ آپ کا main concern ہے اس number کو decimal form میں convert کرنے کا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ آتا ہے 0 اور 1 کے between ٹھیک ہے اوکے تو آپ again اس کے لئے بھی ایک نئی line draw کر لیں یہاں پہ آپ کا آئے گا 0 اور یہاں پہ مان لیں کہ interval آپ اپنی مرضی کا چاہیے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے یہاں پہ 1 آئے گا آپ جتنا gap 0 اور 1 کے between ہے اتنا gap 1 اور 2 کے between آن چاہیے تو یہاں پہ آئے گا 2 اس کے بعد یہاں پہ آئے گا 3 up to so on اس کے بعد ادھر بھی آئے گا number negative یہاں پہ آئے گا پھر minus 1 یہاں پہ آئے گا minus 2 اور یہاں پہ پھر آ جائے گا minus 3 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس number کیا 3 over 7 ہے آپ نے چاہیے کرنا آپ نے جو 0 اور 1 کا interval تھا جو کہ ہم نے select کیا ہے وہ آپ کے پاس یہ والا بنت ہے یہاں سے ایسے اب اس interval کے آپ نے چاہیے کرنے ہے total 7 parts بنانے جو اس fraction کا denominator ہوگا آپ نے اتنے parts اس interval کے بنانے ہے اب کتنے بنیں گے 7 بنیں گے تو آپ کو یہاں پر 6 lines لگانی پڑیں گے ٹھیک ہے اب یہ مان لے کہ ہمارے پاس first part ہے یہاں پر second یہ درمیان میں third آئے گا اور یہ 4 اور یہ 5 اور یہاں پر 6 یہ بن گے almost 6 اس کی 7 parts بن گئے اس کے لئے آپ نے total 6 lines اس کے اندر لگائی ہیں ٹھیک ہے یہ بنا first part یہ second یہ third 4 5 6 اور یہ 7 part ٹھیک ہے اب آپ چوز کونسا کرنا ہے جوز چوز آپ نے کون سی line کرنی ہے ان میں سے جو number اوپر ہے third آپ نے third line choose کرنی ہے اس کے اوپر لکھنے fraction 3 over 7 کے جو value ہے جو آپ کا 3 over 7 fraction ہے اس number line کے اوپر یہاں پر یہ lie کر رہا ہے یہ تھا اس second part move on کرتے ہیں اس next part کے اوپر جو کہ third part ہے number ہمیں given minus 3 over 5 یہ number negative ہے اس کو آپ carefully understand اب کرنا ہے انہی کے اوپر آپ اس کو plot کر لیں تاکہ ہم use کر سکیں یہ line اب دیکھیں ہمارے پاس fraction یہاں پر ہے third part کے اندر وہ ہے minus 3 over 5 اب دیکھیں again آپ اس number کو convert کر لیں into decimal form تو یہ بنتا ہے minus 0.6 جب آپ اس کو divide کریں گے 3 کو 5 پر divide کریں گے تو یہ آجے گا minus 0.6 ٹھیک ہے اب 0 ہے again اس کا integral part ٹھیک ہے تو کہاں پہ آتا 0 0 یہاں پر ہے اب number دیکھیں ہمارے پاس negative ہے تو آپ 0 سے اس طرف move کرنا ہے 0 سے next number کون سے یہ والا ہے تو یہ جب number آپ کا positive آئے گا تو آپ نے interval چوز کرنا ہے right side پر اس کی طرف اس number کے اگر آپ کا sign یہاں پر number negative ہے تو آپ نے وہ number جو integral part ہے اس next پھنی left side پر جو number ہے اس کے درمیان میں interval کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس fraction کا denominator ہے وہ 5 ہے تو آپ نے اس interval کے total 5 parts بنا لی کیسے بنائیں گے اس interval کے اندر آپ مزید 4 lines لگائیں گے ٹھیک ہے کیسے لگیں گے یہ آپ کے پاس first line second یہ third اور یہ fourth line لگی آپ کے پاس اس کی ان کا gap ہے بلکو same ہو equal ہو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کہہ لیں یہ آپ کے پاس first line یہ here second third and fourth this almost 5 parts you have been pencil you can do that you can easily understand do you choose you here third number third 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 line choose to zero one two اور یہ 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے place value آگے ہے اس number line کے اوپر اس fraction کی minus 3 over 5 یہ آپ کے پاس اس کی value آگے ہے اس طرح آپ نے ان numbers کو plot کرنا ہے number line کے اگر number آپ پوزیٹی آئے تو پھر آپ پار understand کر لئی ہیں اس طرح کریں گے اگر number negative آتا ہے تو پھر آپ یہ جو آپ کا کہہ لئے کہ way ہے اس کو follow کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا next number ہے 4 part اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں understanding ہو جائے گی 5 over 3 اس کا پار کرنا اب دیکھیں یہ آپ کے پاس number line اس سے آپ complete کر لیں یہاں پہ آئے گا suppose 0 یہاں پر 1 اور یہاں پر آئے گا minus 1 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو پہلے convert کرنا اب یہ جو fraction ہے یہ improper ہے مطلب اس کا denominator less ہے numerator سیف تو یہ divide ہو سکتی ہے تو اس کو آپ divide کریں گے آپ کے پاس 5 کو divide آپ کریں 3 کے ساتھ تو یہ آتا ہے 3 1 2 بچے گا remainder after subtraction تو اس کو لکھنا آپ نے کیسے ہے 1 hole 2 over 3 ٹھیک ہے اس کی hole form بنتی ہے 1 hole 2 over 3 ایسے آپ نے یہ follow کرنا step ٹھیک ہے ایسے آپ لکھیں گے ان کو clockwise پہلے 1 آئے گا 2 اور 3 یعنی کہ 1 hole 2 over 3 یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 plus 2 over 3 ٹھیک ہے یہ infractions کو لکھنے کا بس وے ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ کہ یہ یہ پر 1 ہے ہے تو 1 اور 2 آپ کا ہوگا interval آپ کا جو hole number یہاں پر ہے وہ اس پہ 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 جائیں یہ آپ کا 1 یہاں پہ ہے اس کا next آپ کا number ہے وہ آپ کا ہوگا یہ part اس کا interval اس fraction کے لئے اب آپ نے کہ کرنا 1 پہ تو آپ آگئے ہیں یہاں پر یہاں تو آپ نے 1 کے بعد interval اس کے total 3 parts کر لیں تو lines آپ میں 2 لگانی ہے اس کے اندر یہ 1st اور 2nd یہ 1st part بن گیا 2nd part اور 3rd part ٹھیک ہے آپ نے choose کرنا 2nd part 2 ہے 2nd part یہ 1st part اور 2nd part 2nd line یہ آپ کا value ہے جس پہ number لائی کی place value on this number line یہ بنتی ہے یہ آپ کے پاس اس کا final answer آ چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس next number ہے جس کو ہم یہاں solve پریں گے next part جو ہے وہ 7th part اس کو ہم دیکھتے یں ٹھیک ہے because وہ number بھی negative ہے اور whole form ہے minus 2 over 1 over 2 اس 2 یہ number ہے آپ اس کے لئے آپ ایک number line draw کر لیں یہاں پر okay درمیان میں آئے گا 0 یہاں پر ٹھیک ہے 1 2 اور ادھر آئیں گے number negative یہاں پر minus 1 یہاں پر آئے minus 2 اور یہاں پر آئے minus 3 ٹھیک ہے اب اب آپ نے locate کرنا ہے کہ number ہمارے form میں ٹھیک ہے تو آسان کام ہو گیا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اس form میں بھی minus 2 minus 1 over 2 ٹھیک ہے اب یہ نہ بھی لکھیں تو آپ پھر بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو use کرتے ہوئے بھی plotting easy لکھ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جو آپ کا whole number ہے وہ minus 2 ہے تو minus 2 اگر آپ کا number ہے تو minus 2 کہاں پہ آئے گا یہاں پر ہے minus 1 یہاں پر ہے minus 2 تو minus 2 سے away آپ جانا ہے ٹھیک ہے اگر number آپ negative ہے تو آپ move کرنا ہے تو left side تو آپ نے minus 2 سے next number ہے وہ minus 3 ہے تو یہ آپ کا بنے گا interval minus 2 اور minus 3 کے between اب اس interval کے آپ نے مزید total 2 parts کرنے 2 parts کرنے کے لیے آپ درمیان میں جس ایک لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ بالکل درمیان میں آپ لگائیں گے یہاں پر یہ پارٹ یہ بن گیا سیکھن پارٹ یہ بنے اور آپ نے چوز کرنا ہے یہ پارٹ تو یہ پر آپ کے پاس یہ نمبر آئے گا minus 2 hole 1 over 2 تو اس طرح آپ نے ان questions کو کیا کرنا ہے تو یہ تھی آپ کے پاس numbers کو کس طرح آپ number line کے اوپر plot کرتے آپ نے تمام کے تمام cases understand کر لیے ہوں گے آپ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ